ویورز اے آر وائی ڈیجیٹل کے جاما سیریل فراوڈ کی آخری کس اور اسٹرامے کا انٹ ہماری پریڈکشن کے این مطابق ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو فراوڈ کی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ کمپلیٹ ریویو بھی کریں گے فراوڈ کی لاسٹ اپیسوڈ کا تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ فراوڈ کی آخری کس میں جو سب سے بڑی غلطی دکھائی گئی تھی وہ تھی فراوڈی شجی کے متعلق اس کو صرف گرفتار ہوتے دکھایا گیا اس کا بھیانک انجام نہیں دکھایا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی گرفتاری کے بعد اس کو سزا بھگتے دکھانا چاہیے تھا اس کا وطرین انجام دکھانا چاہیے تھا اس سے شاند کے پیسے واپس لیتے ہوئے بھی دکھانا چاہیے تھا جی ہاں وہی پیسے جشاند کی ستیلی ماں کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس نے لیے تھے مگر لگتا ہے ڈراما ختم کرنے کی انتہا کی جلدی تھی فراڈ کے رائٹر اور ڈیریکٹر کو انتہا ہی جلدی جلدی ہیپننگز اور ڈیویلیپنٹز دکھائی گئی اسی لیے یہ سب چیزیں ادھوری رہ گئیں اور ستشنگی باقی رہ گئی اس کے علاوہ شاند کی ماں سے فراڈ کر کے شجی اچانک ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور اسے باہر جاتے نہیں دکھایا گیا حد تو یہ ہے کہ اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا اس کا باہر جانا اس کے بعد اس کے فراڈیا دوست کو کہاں ملی تھی پولیس آفیسر اور کیسے اس نے اسے پھسایا اور اپنی پوتی کے رشتے کی بات کی کب اور کیسے اس نے فراڈیا شجاعت کی شادی کی بات کی اس کی پوتی سے یہ سب نہیں دکھایا گیا حالکہ کہانی کی ڈیمانڈ تھی کہ ٹریک کرتے ہوئے دکھایا جاتا فراڈیا شجی اور اس کے دوست کو مگر یہ نہیں کیا گیا رہشاند تو اس کو اس کے بزنس کے ڈاکومنٹس اس کی ماں نے واپس کر دیئے یعنی اس کا بزنس اسے ہینڈ آور کر دیا یہ زبردست تھا مگر اس نے بزنس کا کیا ہوا جو مایا اور شان نے شروع کیا تھا دکھانا یہ چاہیے تھا کہ یہ بزنس بھی سٹوڈیوز کی طرح مایا چلاتی یا پھر ان کی مزدوم لڑکیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ سیٹ اپ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اس سیٹ اپ کو چلاتی شان کی سوتیلی بہن توبہ کیونکہ ایک تو وہ یہ بزنس چلانے کی اہلیت بھی رکھتی ہے دوسرے یہ کہ اس کی ماں نے سٹوڈیوز مایا کو دے دیا تھا اس لیے شان کو یہ بزنس توبہ کو دے دینا چاہیے تھا ادھر مایلا اچانکی ٹھیک بھی ہو گئی اور پریگننٹ بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز مایلا اور نائل کی بھی دکھانی چاہیے تھیں اس کے علاوہ مایا کو بھی پریگننٹ دکھانا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے شادی کی تھی شان نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اولاد نہیں پیدا کرے گا مگر اب چونکہ ان دونوں کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے اس لیے مایا کا بچہ دکھانا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ اس کا حق تھا یوں زمل کو بھی اپنا چھوٹا بھائی یا بہن مل جاتی مگر یہ بھی نہیں دکھایا گیا اس کے علاوہ شان کو دوبارہ اپنے کاروبار کو ٹیک آور کرتے یعنی اپنی سیٹ بر بیٹھتے دکھایا جاتا تو بہت اچھا ہوتا اس کے علاوہ اینڈ کا سین یہ ہونا چاہیے تھا کہ شان اور اس کی پوری فیملی کو موج مستی کرتے خوش ہوتے اور پارٹی کرتے دکھانا چاہیے تھا اپنے گھر میں یوں جا کر فراڈ کا مکمل طور پر ہیپی اینڈ ہو جاتا تو دوستو اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہی اینڈ ہونا چاہیے تھا فراڈ کا جو ہم نے بتایا یا پھر آپ کی نظر میں کچھ اور ہونا چاہیے تھا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں